خدای قدوس وفادار اسمانی باپ میں تیرا خادم تیرے مذہبہ پر کھڑا ہوں تیری منت کرتا ہوں پاکرو جیسے تُو ہمیشہ مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے آج بھی کھار میں اپنے آپ کو پورے طور سے تیری اختیار تیری تابداری میں دیتا ہوں میرے مو کا کلام میرے دل کے خیال تیرے حضور میں مقبول ٹھہریں یسو مسیح کے نام سے آمین آہم خداوند کے پاکرو کے لیے زوردہ تعلیاں بجائیں یسو مسیح کے لیے زوردہ تعلیاں بجائیں گے حالیلویہ سب خوش ہے سب خوش ہے خوش رہے تو پھر یسو کے لیے زوردہ تعلیاں بجائیں حالیلویہ آہم خداوند کے زندہ پاک کلامے سے دیکھیں گے یرمیان آٹھوں باپ اس کی چار ایسے لے کے اس کی چھٹی آئے تھا تو آج خداوند نے مجھے کلام دیا ہے اس کا مضمون ہے واپس آنے سے انکار واپس آنے سے انکار سب بولیں واپس آنے سے انکار تو کلام مقدس میں لکھا ہے اس کی چوتھی آئے سے میں پڑھوں گا اور تو ان سے کہہ دے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کیا لوگ گر کر پھر نہیں اٹھتے کیا کوئی برگشتہ ہو کر واپس نہیں آتا پھر یورشلیم کے یہ لوگ کیوں ہمیشہ کی برگشتگی پر اڑے ہیں وہ مکر سے لپٹے رہتے ہیں اور واپس آنے سے انکار کرتے ہیں میں نے کان لگایا اور سنا ان کی باتیں ٹھیک نہیں کسی نے اپنی برائی سے توبہ کر کے نہیں کہا کہ میں نے کیا کیا ہر ایک اپنی راک پھرتا ہے جس طرح گھوڑا لڑائی میں سر پٹ دھوڑتا ہے دیاری بہانو اور بھائیو عزیزو خدا کا بندہ یرمیان جسے خداون کی طرف سے یہ کلام ملا خدا نے اپنا کلام اپنے بندہ یرمیان کے موں میں ڈالا اور یہ پیغام یورشلیم کے لوگوں کو بھیجا اور کہا کہ کیا لوگ گر کر پھر نہیں اٹھتے ہیں دیکھیں خدا اس بات سے واقف ہے خدا جانتا ہے کہ ہم انسان ہیں ہم کمزور ہیں ہماری جبلت میں ہماری اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہم کمزور ہیں خطا کرتے ہیں بدکاری کرتے ہیں بدی کرتے ہیں اور گر جاتے ہیں خدا کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں یا اسے اس بات کا کوئی افسوس غم صدمہ نہیں کہ ہم گر جاتے ہیں اسے اس بات کا غم ہے اسے اس بات کا افسوس ہے اس بات کا دکھ ہے کہ جب ہم گرتے ہیں تو پھر اڑتے ہیں یہ ہے خدا آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں یہ خدا آپ سے چاہتا خدا کہتا کیا لوگ گر کر پھر نہیں اٹھتے ہیں پر میرے لوگ یہ یرشنب کے لوگ یہ لندر کے لوگ گرتے ہیں پھر اٹھتے نہیں اٹھنے کا نام نہیں لیتے اور کیا کوئی برگشتہ ہو کر واپس نہیں آتا میرے لوگ اپنی برگشتگی پر اڑے ہیں یہ جو اڑنا ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے یہ جو اڑی ہے نا یہ بڑی خطرناک ہے جب گدہ اڑ جائے تو اس کی کمر پر وہ کیا چھڑیاں مارتے ہیں پیاری بھانو اور بھائیو جب ہم گرتے ہیں تو یہ خطرناک ہے خدا کہتا ہے کہ آئیے یورشلم کے لوگ کیوں ہمیشہ کی برگشتگی پر اڑے ہیں اور وہ مکر سے لپٹے رہتے ہیں اور واپس آنے سے انکار کرتے ہیں خدا کہتا ہے میں نے کان لگایا لیکن خدا خدا کو آپ ایسے نہ سمجھیں خدا کان لگا کر آپ کی باتیں سنتا ہے جب آپ کسی کے خلاف ایب جوئی کر رہے ہیں جب آپ کسی کے خلاف چگل خوری کر رہے ہیں جب آپ کسی کو گالیاں نکار رہے ہیں جب آپ کسی پر لانت کر رہے ہیں جب آپ کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو خدا کان لگا کر آپ کی باتوں کو سنتا ہے خدا نے متوجہ ہو کر ان کی باتوں کو سنا کان لگا کر ان کی باتوں کو سنا اور اس نے کہا کہ ان کی باتیں ٹھیک نہیں ہیں اور کوئی بھی اپنی برائی سے توبہ کر کے یہ نہیں کہتا کہ میں نے کیا کیا اگر ہم ملاقی کی کتاب میں ذرا دیکھیں اس کا تیسرا باپ اس کی سولمیات تو کلام مقدس میں لکھا ہے تب خدا ترسوں نے آپس میں گفتگو کی اور خداون نے متوجہ ہو کر سنا اور ان کے لیے جو خداون سے ڈرتے اس کے نام کو یاد کرتے تھے اس کے حضور یادگار کا دفتر لکھا گیا تب خدا ترسوں نے آپس میں گفتگو کی جب خدا ترس آپس میں گفتگو کرتے ہیں جب کلام کی باتیں کرتے ہیں تو تب بھی خدا سنتا ہے خدا کی حضوری میں یادگاری کا دفتر لکھا جاتا ہے جب آپ ایام جو ہی کرتے ہیں غالی گلوج کرتے ہیں لالت بھیجتے ہیں کسی پر تو تب بھی خدا سن رہا ہے پر جب مقدس آپس میں بیٹھتے ہیں کٹے ہوتے ہیں خدا کے کلام کی باتوں کا ذکر کرتے ہیں تو بھی خدا سنتا ہے اس کی حضوری میں یادگاری کا دفتر لگ جاتا ہے کیا لوگ گر کر پھر نہیں اٹھتے پر میرے لوگ تو اپنی اڑی پر اڑے ہیں آج بھی جب کوئی بہن کسی بہن سے نراض ہو جائے یا کوئی بھائی کسی بھائی سے نراض ہو جائے یا کسی خدا کے خادم کے ساتھ کوئی نراض ہو جائے تو وہ چرچ آنا چھوڑ دیتے ہیں وہ بہن بھی اسی چرچ میں جاتی ہے میں نہیں جاؤں گی وہ بھائی بھی اسی چرچ میں جاتا ہے میں نہیں جاؤں گا یہ اڑیاں ہیں یہ بہانے بازیاں ہیں آپ کو اس بہن کے ساتھ کیا لگیں آپ خدا کی حضوری میں آ رہے ہو آپ کے خدا کے گھر میں آ رہے ہو آپ اس کی مقدر حیکل میں آ رہے ہو یہ اڑیاں ہیں اور خدا چاہتا ہے کہ یہ لوگ اپنی اڑی کو نہیں چھوڑتے اپنی اڑی سے باز نہیں آتے یورشلم کے لوگ میرے لوگ اپنی اڑی پر اڑے ہیں خدا نے جب آدم کو بنا کر باغی آدم میں رکھا اور خدا نے اس سے پوچھا کہ تُو نے یہ کیا کیا ہے تو اس نے کہا یہ عورت یہ میرا ساتھی جو تُو نے مجھے دیا ہے یہ ایزی کا کام ہے اس نے اس پر الزام لگا ہے بجائے کہ وہ توبہ کرتا بجائے کہ وہ اقرار کرتا اپنے گناہ کا اپنی خدا کا اور اس نے اپنی بیوی پر ہوا پر الزام لگا خدا نے کہا چاہ چلو ٹھیک ہے اس نے ہما ہوا سے پوچھا کہ تُو نے یہ کیا کیا ہے اس نے کہا میرا بھی کوئی قصور نہیں یہ سام کا قصور ہے ابلیس کا ہما ہوا نے بھی اپنے گناہ کے قرار نے کیا اس نے بھی توبہ نے کی اور آدم نے گناہ کیا گر گیا اور پھر اٹھنے کا نام نے لیا اٹھا نہیں اور کلامِ مقدس میں اگر ہم پدائش کی کتاب سے لے کر مقاشمہ کی کتاب تک اگر دیکھیں متعلیہ کریں تو ہمیں آدم کی زندگی میں کہیں بھی اقرارِ گناہ نظر نہیں آتا اور وہ ایسا گرا کہ گناہ ہی میں وہ مر گیا وہ اٹھا نہیں پر خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اگر گرتے ہیں تو پھر وہ اٹھیں اگر کوئی بھائی موٹر سائیکل پر یا سائیکل پر جا رہا ہو راستے میں ایکسنٹ ہو جائے یا کچھ آسا اسے پیش آجے وہ گر جاتا ہے وہ جب گرتا ہے تو پھر کھڑا ہوتا ہے کھڑا ہو کر اپنے کپڑے کو پھر اس طرح وہ جھاڑتا ہے مٹی جھاڑتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے یہی خدا آپ سے بھی امید کرتا ہے کہ میرے لوگ اگر گریں تو وہ اٹھیں وہ واپس آئیں پر وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ گریں اور گرے ہی پڑے رہیں اور واپس آنے سے انکار کریں اس میں تباہی ہے اس میں بربادی ہے اسی طرح اگر ہم سلیمان کی زندگی میں جھان کر دیکھیں تو سلیمان انتہائی اقل مند شخص اس دنیا میں پایا گیا تو وہ بھی بت پرستی کہ گناہ میں ایسا گرا ایسا پڑا کہ وہ بھی گناہ کی حالت میں مر گیا اس نے بھی اٹھنے کا نام نہیں لیا پدای سے لے کر مکاشوہ تک دیکھیں تو اس کی زندگی کے بارے میں بھی ہمیں کوئی ایسا نظر نہیں آتا کہ اس نے اپنی زندگی میں اپنے گناہ کا بت پرستی کے گناہ کا اقرار کیا ہو اور وہ بھی گناہ کی حالت میں مر گیا یہود اکسریوتی جس نے رشوت لے کر یسو کو بیچ دیا لیکن بجائے اس کے کہ وہ توبہ کرتا معافی مانگتا اس سے رحم کی اپیل کرتا یا اس سے درخواست کرتا بجائے اس نے ایسا کرنے کے جا کر اس نے خود کسی کر لی اور گناہ کی حالت میں وہ مر گیا یسو مسیح اگر دوسرے سب لوگوں کو معاف کر سکتا تھا تو وہ اس کو بھی معاف کر سکتا تھا لیکن بجائے کہ وہ یہ کرتا اس نے جا کر خود کسی کر لی اور خود کسی ایک گناہ ہے اور وہ بھی گرا اور پھر اٹھا نہیں اور وہیں مر گیا اگر ہم نو کے دور کو دیکھیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے جب زمین پر دیکھا کہ انسان کی بدی بڑھ گئی ہے تو خدا نے اپنے دل میں غم کیا پیاری بھیانوں اور بھائیوں آج اب گرتے ہیں آج اب کمزور پڑتے ہیں تو خدا آپ کے لیے بھی غم کرتا ہے آپ کے لیے بھی اس کو دکھ ہے آپ کے لیے بھی وہ فکر مند ہے آپ کے لیے بھی وہ سوچ کرتا ہے آپ کے لیے بھی اس کو صدمہ ہے آپ کے لیے بھی وہ غم کرتا ہے کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی دعبہ تک نعبت پہنچے وہ کسی کو ہلاک نہیں کرنا چاہتا کیونکہ خدا تو محبت ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا اس لیے کہ وہ سب کی ہلاکت چاہتا ہے نہیں اس لیے اس نے اپنا بیٹا دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان آئے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پھائے خدا آپ کو ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے اس لیے وہ غم کرتا ہے کہ میری بیٹی اور میرا بیٹا گر گیا ہے آپ کے لیے بھی وہ غم کرتا ہے تو خدا نے جب زمین پر دیکھا کہ انسان کی بدی بہت بڑھ گئی تو خدا نے اپنے دل میں غم کیا اور یہ فیصلہ کیا وہ کہ انسان کو روی زمین سے مٹاڑا لے گا because no one realize that what they have done خدا نے ہیوان رنگنے والے جانور ہوا کے پرندوں سب کچھ ختم کر دیا مگر مرد خدا نو خدا کی نظر میں مقبول ٹھارا کیونکہ وہ گرا ہی نہیں اس کی زندگی میں گناہ نہیں تھا وہ راستبازی کے سواب سے بچا گیا اس طرح لوت کے دور میں دیکھیں ایسا ہی ہوا جب انسان کی بدی بڑھ گئی تو خدا نے صدومہ مورا کو تباہ کر دیا یعنی بھانو اور بھائیو خدا ہم سے پیار کرتا ہے وہ کسی کو ہلاک نہیں کرنا چاہتا ہے پر اگر کوئی گرا ہے اور وہ گرا ہی ہے اٹھنے کا نام نہیں لیتا تو پھر خدا فکر من ہے آپ کے لئے پہلا سیمیل اگر ہم دیکھیں نکالیں ذرا میرے ساتھ جن کے پاس بائبل ہے پہلا سیمیل اس کا پندرہ باب پہلا سیمیل اس کے پندرہ باب میں ہمیں سیمیل کی کہانی اور سول کا ذکر جو ہے وہاں پر ملتا ہے تو میں سارا نہیں پڑھوں گا آپ اس ساری سٹوری سے واقف ہیں گھر جا کر اس چپٹر کو سارے کو پڑھ سکتے ہیں سول بادشو جو تھا اس سے یہ پیغام ملا پندرہ باب میں پڑھ رہا ہوں اس کی بیچ میں سے پڑھوں گا میں ذرا مخصص کرنا چاہتا ہوں تو اسے یہ کہا گیا کہ امالیگ جو اسرائیل سے کیا اور جب یہ مصر سے نکل آئے تو وہ راہ میں ان کا مخالف ہو کر آیا دوسریہ سے اور اب تیسری سے اب تو جا اور امالیگ کو مار اور جو کچھ ان کا ہے سب کچھ بلکل نابود کر دے اور ان پر رحم مت کر بلکہ مرد عورت ننے بچے اور شیخوار گائے بیل اور بھیڑ بکریاں اونٹ اور گدے سب کو قتل کر ڈال یہ خداوند کی طرف سے اسے حکم الا سول بادشاہ کو پر اس نے ایسا نہیں کیا کچھ کو مار آیا کچھ ساتھ لے آیا تو جب سیمیول سول کے پاس آیا تو اس نے اس سے پوچھا کہ بھی یہ کیا ہے تو وہ جانور جو ساتھ لے کر آیا تو ان کی آوازیں سیمیول کو سنائے دی تو پھر اس نے کیا کیا وہ سول کے آگے سیمیول جو ہے وہ کھڑا ہے اس کے ساتھ بات کر رہا ہے تو سول سیمیول سے کیا کہتا ہے اس کی چپیس میں آج سے میں پڑھوں گا سول نے سیمیول سے کہا میں نے گناہ کیا میں نے خداون کے فرمان کو اور تیری باتوں کو ٹال دیا کیونکہ میں لوگوں سے ڈرا اور ان کی بات سنی سول بادشاہ لوگوں سے ڈرتا ہے پر اس خدا سے نہیں ڈرتا جس نے اسے یہ کلام دیا کہ سب کچھ ختم کر دے میں لوگوں سے ڈرا اور اس نے کہا تو اب میں تیری منت کرتا ہوں کہ میرا گناہ بکس دے اور میرے ساتھ لوٹ چال تاکہ میں خداوند کو سجدہ کروں سول سیمیول کے آگے کھڑا ہے سیمیول کو کہتا ہے کہ اب تو میرا گناہ بکس دے گناہ اس نے خدا کا کیا حکم دولی اس نے خدا کی کی حکم اس نے خدا کا تھوڑا محفی وہ سیمیول سے مانگ رہا ہے اور سیمیول کو کہتا ہے کہ اب تو میرا گناہ بکس دے لیکن سیمیول کے پاس گناہ معاف کرنے کا اختیار نہیں خدا یہ بات ہرگز برداشت نہیں کرتا کہ کوئی شخص خدا کو چھوڑ کر انسان کے سامنے جائے اور گناہوں کی معافی مانگے اس لئے خدا نے سول بادشاہ کو رد کر دیا تھا آج بھی بہت سارے لوگ جو انسانوں کے پاس جاتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کے اقراف اطراف کرتے ہیں پر خدا انہیں رد کر دیتا ہے سول بادشاہ کی طرح کیونکہ سول جو تھا وہ شامل کے آگے کھڑا ہو کر اسے کہتا ہے میرا گناہ بکس دے جب ہم انسانوں سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو خدا کی نظر میں ہم رد کیا جاتے ہیں خدا نے سول کو رد کر دیا کہ وہ بادشاہ نہ ہو اگر ہم دعود بادشاہ کو دیکھیں تو دعود بادشاہ کا گناہ سول سے کہیں زیادہ سنجیدہ سنگین اور بڑا تھا یہ نہیں تھا صرف کہ اس نے حتی اوریا کی بیوی کے ساتھ زناکاری کی تھی بلکہ یہ بھی تھا کہ اس نے حتی اوریا کا قتل بھی کر دیا خدا کی نظر میں زناکاری گناہ ہے اور کسی کا خون کرنا خون بہانا قتل کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے تو دعود کا جو گناہ ہے وہ شاول سے کہیں بڑا ہے پر دعود کے پاس جب بھائی ایک منہ ناظرے در دعود کے پاس جب ناتن نبی آیا تو دعود نے ناتن نبی کے آگے کھڑے ہو کر ایسے یہ نہیں کہا کہ ناتن میرے گناہ کو معاف کر دے بلکہ اس نے اپنی کمار ناتن کی طرف پھیری اور خدا ان سے کہا اے خدا ان میں نے تیرا گناہ کیا ہے تو مجھ پر رحم کر دے مجھ پر فضل کر دے مجھے معاف کر دے یہ تھی اس کے اندر گریٹ بات اس نے ناتن نبی سے اپنے گناہ کی معافی نہیں مانگی اس نے خدا سے اپنے گناہ کی معافی مانگی اور اپنے گناہ کا اقرار کیا خدا نے اسے بحال کر دیا خدا نے کہا یہ یا بندہ جو میرے دل کے این مطابق ہے خطا کون نہیں کرتا گناہ کون نہیں کرتا اسے معلوم ہے ہم انسان ہیں کمزور ہیں آدم گرا اور مر گیا ساول گرا اٹھا نہیں معافی نہیں مانگی خدا سے اور اقرار نہیں کیا ختم رد ہو گیا دعود گرا اٹھا معافی مانگی پھر بحال کیا توبہ کی خدا سے کہا خدا مجھ پر فضل کر مجھ پر رحم کر کیونکہ میں نے تیرا گناہ کیا دعود نے ناتن نبی سے ساول کی طرح سیمیل سے گناہ کی معافی نہیں مانگی جیمی سویگٹ پاسٹر جیمی سویگٹ امریکہ کے اندر کچھ سال پہلے وہ بھی گرا گناہ میں گرا پر اٹھا اٹھ کر آج تک ابھی بھی وہ خداوند کی خدمت کر رہا ہے کون ہے جو نہیں گرتا سب گرتے ہیں پر خدا یہ نہیں چاہتا کہ آپ گرے ہیں تو گرے ہی رہیں خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اٹھیں توبہ کریں کہا کہ میں آپ کو برکہ دوں آپ کو بحال کروں دعود گرا اٹھا خدا نے اسے بحال کیا ہے جیمی سویگٹ گرا اٹھا خدا نے اسے بحال کیا اور آج بھی وہ خدا کی خدمت کر رہا ہے امریکہ کے اندر زندگیوں کو جیت رہا ہے روحوں کو بچا رہا ہے مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ آپ کے گناہ کتنے سنگین اور سنجیدہ ہیں زیادہ ہیں کم ہیں یا برے ہیں یسو نے کہا میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا یسو کے پاس آئیں پیاری بھانو اور بھائیو اگر آپ آرام چاہتے ہیں معافی چاہتے ہیں بحالی چاہتے ہیں خوشحالی چاہتے ہیں ترقی چاہتے ہیں برکت چاہتے ہیں یہ سایہ پہلا باب اس کی ٹھارمیات میں یوں لکھا ہے اب خدا ون فرماتا ہے آؤ ہم باہم باہم حجت کریں اگر چاہ تمہارے گناہ کرمزی ہو وہ برف کی مانت سفید ہو جائیں گے اور ہر چند ارغوانی ہو تو بھی وہ اون کی مانت اجلے ہو جائیں گے خدا چاہتا ہے واپس آؤ میں تمہارے گناہوں کو مٹھا دوں گا برف کی مانت سفید کر دوں گا اون کی مانت اجلے کر دوں گا پر واپس آؤ میرے لوگ اپنی اڑی پر اڑے ہیں واپس آنے سے انکار کرتے ہیں میرے عزیز بھائیو اور بہنوں انسانوں کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ کے گناہوں کو معاف کریں انسانوں کے پاس ہمیں نہیں جانا چاہئے خدا کے پاس جائیں جو آپ کو اس ڈیلائیڈ انسانوں کے پاس آئیں یہ سایہ تیس ماہ باپ اور اس کی پندر ویات میں لکھا ہے کیونکہ خداون یہوہ اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ واپس آنے اور خموش بیٹھنے میں تمہاری سلامتی ہے بات بالکلیر ہے واپس آنے میں تمہاری سلامتی ہے بیاری بھائیو اور بھائیو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سلامت رہیں آپ کے بچے سلامت رہیں آپ کا کاروبار سلامت رہیں آپ کو برکت ملے تو پھر خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ واپس آئیں کیونکہ واپس آنے میں تمہاری سلامتی ہے خموشی اور توقل میں تمہاری قوت ہے پر تم نے یہ نہ چاہا اگر ہم یسا چتالیس وی باب اس کی بائیس ویات میں دیکھیں تو لکھا ہے میں نے تیری خطاؤں کو گٹا کی مانت اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانت مٹا ڈالا میرے پاس واپس آجا میرے پاس واپس آجا کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے میری بیٹی میرے بیٹے میرے پاس واپس آجا کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے واپس آنے میں ہی تیری سلامتی ہے اگر تُو واپس نہیں آئے گا تو ہلاک ہو جائے گا تباہ ہو جائے گا برباد ہو جائے گا لیکن میں یہ نہیں چاہتا میں یہ چاہتا ہوں کہ تیری دعویٰ تک نعبت پہنچے مصرف بیٹے کی مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو مصرف سب کچھ لے کر اپنے باپ کا چلا گیا سب کچھ اجار دیا وہ بھی ایک گرہ گرہ محسوس کیا ریلائز کیا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا یہ میں کیا کر رہا ہوں واپس آیا تو واپس آنے میں کیا ہے جی واپس آنے میں کیا ہے سلامتی ہے یہی تو میں پڑھا میں نبی کہ واپس آنے میں تمہاری سلامتی ہے وہ واپس آیا اور اپنے باپ کے پاس آ گیا باپ نے اسے گلے سے لگایا اس کو چھوما اسے نئی پیشاک پنائی انگوٹھی پنائی پھر سبھال کر دیا بہری بھانوں اور بھائیوں یہی خدا آپ سے چاہتا ہے واپس آئیں اگر مصرف کا باپ اسے پیار کر سکتا ہے تو ہمارا اسمانی باپ جس نے اپنا بیٹا ہی ہمارے لئے دے دیا ہے وہ ہمیں کیونی گلے سے لگائے گا وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ آپ واپس آؤ تاکہ میں آپ کو نئی زندگی دوں زندگی کا تاج دوں نئی پشاک دوں آپ کو بحال کروں مصرف کی طرح واپس آئیں گے تو بحال کیا جائیں گے برکت ملے گی نئی پشاک ملے گی زندگی کا تاج ملے گا ڈاکو یسو مسیق کے ساتھ جو تھا دو ڈاکو پر ایک نے سلی پر ہی توبہ کر وہ بھی ساری عمر گناہ میں گرا رہا پر اس نے سلی پر یہ فیصلہ کیا کہ میں گناہ کی حالت میں نہیں مروں گا اس نے یسو کو کہا جب تو اپنی بادسائے میں آئے تو مجھے یاد کرنا سلی پر ہی وہ واپس آ گیا یسو کے پاس یسو نے کہا تو پرسو میرے نہ لوئیں گا یہ کہا تھا آج 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 تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا پرسو یا کل کی بات نہیں آج تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا اچھا فیصلہ کیا کہ تُو نے واپس آ گیا ہے پہری بہنوں اور بھائیوں واپس آنے میں ہماری اسلام پی ہے یسو مسیق جب یورشلہ میں داخل ہوا تو یسو مسیق کے آنسل نکلائے دیکھ کر سارے یورشلہ کی حالت کو یہی یرمیہ وہ کہتا ہے کہ یورشلہ کے لوگ اپنی اڑی پر اڑے ہیں تو یورشلہ میں جب یسو مسیق داخل ہوا گدے پر سوار ہو کر تو اس نے کہا جب خدا تجھ پر مہربان تھا تو تُو نے اپنے وقت کو نہ پہچانا پر اب پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا اب میں تیری اینٹ سے اینٹ بجھا دوں گا جب خدا تجھ پر مہربان تھا تو تُو نے اپنے وقت کو نہ پہچانا میری پیاری بہن میرے بھائی اگر تُو آس شیط مند ہے اگر تُو آس تندرست ہے تیرے پاس بیوی بچے ہیں دولت ہے شورت ہے عزت ہے مقام ہے شیط ہے تندرستی ہے تُو پرسپر ہے تو اس کا مطلب خدا تجھ پر مہربان ہے اپنے وقت کو پہچان ایسا نہ ہو کہ تیری اینٹ سے اینٹ بجھ جائے تُو بیماریوں کا شکار ہو جائے مشکلوں کا شکار ہو جائے پریشانیوں کا دکھوں کا شکار ہو جائے کیونکہ خدا تجھ پر آج مہربان ہے اس وقت کو پہچان جب خدا تجھ پر مہربان تھا تو تُو نے اپنے وقت کو نہ پہچانا پر اب میں تیری اینٹ سے اینٹ بجھا دوں گا کوئی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا پیاری بھانو اور بھائیو سوچنے کا وقت ہے آہے ہم اپنی آنکھوں کو خدا کی حضوری میں بند کریں اور اپنی زندگیوں پر غور کریں کہیں ہم گرے تو نہیں ہوئے اگر ہم گرے ہیں تو پیاری بھانو اور بھائیو آج آپ کے لئے وقت ہے آج آپ کے لئے موقع ہے آپ اٹھیں آپ روحانی طور پر گرے ہیں جسمانی طور پر گرے ہیں فنانچلی گرے ہیں کسی طرح سے بھی آپ گرے ہوئے ہیں آپ سمجھتے ہیں تو آپ کے لئے موقع ہے آپ آگے آئیں میں اور خدا کا خدم آپ کے لئے دعا کرنا چاہتا ہے خدا مند آپ کو بحال کرنا چاہتا ہے خدا مند آپ کو برکت دینا چاہتا ہے شرمائنی خدا مند ہمارا He is the God of restoration He want to restore you today آئیں شرمائنی 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 آئیں شرمائنی